بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے بدر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فور اکس ویڈ بدر آج جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ایک کنفرمیشن کا ٹاپک ہے اس سے پہلے بھی انٹری کنفرمیشن ایک ویڈیو بنا چکا ہوں بلکہ صبح میں بنائی اپلوڈ کی ہے ہوپلی آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا نوٹس کوشش کیا کریں گے نوٹس لازمی بنائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ چیز کو جب دیکھ کر بس اس کو آگے کر دیتے ہیں تو وہ چیز ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں یا جیسے ہم لا شعور بھی کہتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں بیٹھتی تو ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہمارے مائنڈ میں چیز جا کر بیٹھ جائے بلکل آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت میں بس اس کو یویلی دیکھتا ہوں اور کچھ زیادہ اس کو نہیں فوکس کرتا میری جو چیز ہوتی ہے میں کریڈ لیتے وقت کچھ زیادہ پوچھتا پوچھتا نہیں ہوں اور مطلب مجھے کنفیوین نہیں ہوتی کہ یہ ہے تو ایسے ہے بہت کم ہوتا ہے بعض وقت کنفیوین ہو جاتی ہے ادروائز کچھ خاص کنفیوین نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ میں اتنی میں نے چیزوں کو فیٹ کیا ہوا ہے بیک ٹیسٹ کر کے فارورڈ ٹیسٹنگ کر کے کہ دیکھیں اگر تو آپ ایک پروفیشن میں گئے ہیں اور آپ جس یہ چاہ رہے ہیں کہ بس میں ویڈیوز دیکھ کر کام سیکھ جاؤں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کو پروپرلی جیسے چار پانچ سال ڈگری کرتے ہیں لوگ اور ڈگری کرنے کے بعد وہ جا کر کمانے کے قابل ہوتے ہیں اور کمانے کے قابل بھی کیا ہوتے ہیں کہ تب جا کر انہیں تیس پین تیس چالیس ہزار کے افتدا میں نوٹری مل رہی ہوتی ہے تو یہاں پر پتہ نہیں ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دس بارہ ویڈیوز دیکھے یا پچاس ہاٹھ ویڈیوز دیکھے ہم لاکھوں کمانا شروع کر دیں تو دس اس نوٹ پوسیبل ہاں آپ سیکھ کر سکتے ہیں اگر آپ پروپر سسٹم کو فالو کریں سسٹم ڈیڈیکیشن مانگتا ہے ٹائم مانگتا ہے منی مانگتا ہے منی کے ساتھ جو ہے ڈسپلن مانگتا ہے ڈسپلن بہت زیادہ مانگتا ہے اور جو سکسس ریشو ہے وہ بھی ڈسپلن بہت زیادہ مانگتی ہے ریٹن ورک جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ نیو ہیں چینل پہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹریکیشن آپ کو مل سکے بہت سے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہم آپ کے لائیو کو لیٹ دیکھتے ہیں تو وہ اگر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں گے تو یہ ان کی شکایت بھی دور ہو جائے گی اچھا اس میں یہ ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اصل میں لوگ بہت زیادہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں سب کو چھاتا ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں اس میں بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ لوگوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جو سب سے بڑی پرابلم سیف کر رہے ہوتے ہیں لوگ بگنس ٹریڈر یا جو سال دو سال سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن ناکام ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بہت کچھ پڑا ہوتا ہے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے لیکن جب وہ جا رہے ہوتے ہیں ٹریڈ کرنے جس وقت میں وہ ٹریڈ کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور مارکیٹ چیز ہی ایسی ہے کہ اصل میں اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو پرسنل منی ہے وہ انوال ہو جاتی ہے حلال کی منی تو وہ ظاہر ہے ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس سے دل کا تعلق ہوتا ہے اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بس اس میں ہونا ایسا چاہیے کہ آپ کو جو ٹاپک ہے نا اس کی ایکزیکٹ کنڈیشنز جب پتا ہوں گی نا ہم نے بس جس ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں اس طرح سے اور دن لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں انہوں نے بس سر کے اوپر سے ویڈیوز یا کسی کا کانٹینٹ کافی کیا ہوتا ہے اور بنائی ہوتی ہیں تو میں یہ چیز آپ لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ ان لوگوں سے انویسٹر پاسورٹس مانگا کریں یا ان کو بکا کریں گے یا اپنے اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بناو اور ویڈیو بھی پراپر رسک مینیجمنٹ کے ساتھ اور وہ ساری چیزیں بنا کر تم شیئر کرو تو یہ سیچویشن ہے مطلب میرا تو آپ لوگوں پتا ہے لائیو اور پھر سب سے بڑھ کر ٹریڈر جو ہے وہ چارٹ پہ جا کے پتا چلتا ہے کہ چارٹ پہ اور چارٹ میں بھی لوگ بڑے طریقے سے کنفیوز کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے پھنساتے ہیں پتا بھی نہیں چلنے دیتے اور یہ بھی بتا کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم بہت تیز ہیں تو لوگوں کے جو سکیمز ہیں نا ان کو پکڑیں آپ صحیح ہے لوگ کورسز کروانے کے چکر میں آئی بیز کے چکر میں سگنل کے چکر میں بہت خراب کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود ٹریڈنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہاں کوئی اگر اچھے سکھاتا ہے تو آئی بیوز کا حق ہے سگنل کے پیسے لیتا ہے اچھے سگنل دیتا ہے تو میں کہتا ہوں ہزار ڈالر بھی وہ چارٹ کر سکتا ہے اگر وہ اچھی کوئی بھی اچھی منٹور I don't think so کہ ہزار ڈالر سے کم پہ ہونی چاہیے منٹورشپ بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو پراپر ٹریڈر بنایا جاتا ہے اس میں اسی طرح سے کورسز کا تو سمپلی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو کورسز ہوتے ہیں یہ دو سو پانچ سو ڈالر میں جو لوگ کروارے ہوتے ہیں ان کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو دس بارہ ویڈیوز دکھاتے ہیں اور بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تو دس بارہ ویڈیوز دیکھنے سے یہ چیز تو ذہن میں رکھیں کبھی ٹریڈر بننے والے نہیں ہیں نہ میں بنا ہوں نہ آپ نہ کوئی اور بنے گا ٹریڈر ایک پورا پروسس ہوتا ہے اس پروسس کو فالو کیا جاتا ہے دن آپ ٹریڈر بنتے ہیں تو برحل یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ٹریڈر بننے کے لیے ٹائم ڈیڈیکیشن اور منی چاہیے اور پراپر ایک سسٹم چاہیے اور جو آپ کا منٹور ہے وہ بھی آپ چنیں کہ جو آپ کو سکھا رہا ہے وہ بھی آیا وہ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے جو لوگ فاریکس ٹریڈنگ کو فارٹریس ٹریڈنگ اور مطلب دیاتی ان کا لہجے سے فتح چل رہا ہوتے ہیں کہ یہ دیاتی ہیں اور وہ آخرے ٹریڈنگ سکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو چونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہر پینڈو اٹھ کر آگے یوٹیوب پہ ٹریڈنگ سکھا رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں اگر آپ بلیک میل ہوتے ہیں یا سکیم کا شکار ہوتے ہیں یا آپ ان سے کورس کرتے ہیں اور آپ کو کچھ آتا نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں وہ لوگ نہیں ہیں یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لٹریری اتنا افسوس ہوتا ہے پچھلے تین چار دنوں میں ڈزنس آف میسیجز آئے ہیں جنہوں نے دس دس پندرہ پندرہ ہزار اڑائے ہوئے ہیں میں یہ چیز تو بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پیسے جوڑائیں فائکولوجی پہ فوکس کریں لیوریج کم رکھیں اور یہ جو کمیشن ماسٹر ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ لیوریج زیادہ رکھو ہمارا بروکر لیوریج زیادہ دیتا ہے لیوریج زیادہ کیا ہوتی ہے کہ لیوریج جب آپ زیادہ رکھتے ہیں تو بڑی بڑی لٹس لگ جاتی ہیں خود و خود صحیح ہے اور جب لیوریج کم ہوتی ہے ون ریشو ٹین یا ٹونٹی یا میکسیمم تھرٹی تو بڑی لٹ ہی نہیں لگتی اور آپ کا لاؤس ہی نہیں ہوتا تو چلیں تھوڑی سی بات لمبی ہوگی لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سائیکولوجی پہ بیسیکلی سکھاؤں تھا کہ سائیکولوجی آپ کی ٹریڈر والی ڈیویلپ ہو ادروائز یہ میتھرڈ سگنلز یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مطلب میں اس میں کتنا ماسٹر ہوں اور کتنا نہیں ماسٹر میرا مطلب یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس آپ مسلسل دو تین مہینے ادھر لگائیں لائف سیشن میں دو تین چار مہینے میکسیمم آپ ٹریڈر بن جائیں گے انچہا لائیو گئن کہ میرے لائف کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی تو چلتے ہیں ٹاپک پہ ہر ٹو کینڈلز ریجیکشن ہمارا ٹاپک ہے آج ٹو کینڈل ریجیکشن سے مراد یہ ہے کہ میں جو آرڈر بلوک بنتا ہے کوئی بھی یا فیئر ویلیو گیپ یا کوئی بھی ایسا زون کہ جہاں سے انٹری کی کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے بیسیکلی اس پہ ٹو کینڈلز ریجیکشن جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے ابھی یہاں پر میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کیونکہ فرص کریں مارکیٹ کا ٹرنڈ اپ سائٹ پہ ہے مارکیٹ کا جو ٹرنڈ ہے میں سب سے پہلے یہاں پہ ٹاپک بھی لکھتا ہوں ٹو کینڈلز ریجیکشن کنفرمیشن صحیح ہے یہ جو چیز ہے یا جو ٹرک ہے یا سٹریٹگی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں جس کو میں ٹو کینڈلز ریجیکشن کنفرمیشن کہتا ہوں آپ نے مجھے لائف پہ بہت دفعہ اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہوگا کل میں نے اس پہ ایک سیل میں آپ لوگوں کو ٹرنڈ بھی کروائی تھی غالباً آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو یاد ہو فرائیڈے والے دن فرائیڈے تین مارچ کو نیوز سے پہلے ٹرنڈ کروائی تھی اچھا جی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ مارکیٹ جاری ہے اس طرح سے اور اس جگہ پہ کوئی آرڈر بلوک کریئٹ ہوئے یوں اور مارکیٹ اوپر گئی اب وہ واپس آئی اب ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ بہت سی کنفرمیشن کے ساتھ یہ بھی ایک کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ والا جو ایریا ہے نا یہاں پہ ہمیں ایک تو وہ سمال ٹائم فریم میں جا کے آپ نے ون منٹ ٹو منٹ تھری منٹ میں مارکیٹ سٹرکچر شفٹ دیکھنا ہے یا مومنٹم شفٹ دیکھنا ہے پھر فیر ویلیو گیپ کے ساتھ ٹریڈ لینی ہوتی ہے یہ جو انٹری کی کنفرمیشن ہوتی ہے یہ بھی میرا ایک انٹری کا موڈل ہے اس میں بیسیکلی بس کریں آپ نے ایم تھرٹی کھولا ہوا ہے تو ایم تھرٹی ایم فیفٹین صحیح اگر ایچ ون کھولا ہوا ہے تو ایچ ون اور ایم تھرٹی اگر ایچ فور کھولا ہوا ہے تو ایچ فور اور ایچ ون مطلب جو بھی ٹائم فریم آپ نے کھولا ہوا ہے یا تو اس ٹائم فریم میں یا اس سے ایک ڈیجٹ کم مطلب ایک ایچ ون سے ایم تھرٹی ایم تھرٹی سے ایم ففٹین ایم ففٹین سے ایم فائیو ایم فائیو سے ایم تھری ایم تھری سے ایم ت이� fight ایم تھو اور ایم اس طرح سے اس کو دیکھنا ہے کنفرمیشن کو ایم تھرٹی فرز کریں گے ایچ ون میں آرڈر بلوک بنائے اس طرح پہ تو ہمیں یہاں پہ اب مارکیٹ واپس آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے بائے میں کنفرمیشن دیکھنی ہے تو اس میں بیسیکلی ہم کریں گے کیا کہ یہاں پہ ہمیں اس طرح کی اس آرڈر بلوک میں اس طرح کی ہمیں کینڈلز چاہیے بیسیکلی یہ گرین کینڈل ہوتی ہے بلش یہ ایک کینڈل اس طرح کی ہمیں چاہیے یہ یہ ایک اس طرح کی کینڈل چاہیے جس میں جو وک ہے نا مارکیٹ کلوزنگ اوپر دے بلکہ یہ اس طرح سے یہ ریڈ کینڈل چاہیے ہمیں ریڈ کینڈل جس میں یہ بھی ریڈ ہوگا یہ ہمیں اس طرح سے چاہیے یعنی کہ مارکیٹ اس آرڈر بلوک کو ٹیسٹ کرے اور کلوزنگ اوپر دے پھر مزید بھی اگر ایک اور کینڈل بھی سیم اس کے ساتھ سینیریو کے ساتھ بن جاتی ہے یہاں پہ پرس کریں وہ ریڈ بنتی ہے یہ نہیں بنتی لازمی نہیں ہوتا کہ اب اس میں ایسے ہوتا ہے کہ مارکیٹ کلوزنگ اوپر دیتی ہے لیکن نیچے بک بنا دیتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ چیز ہوتی ہے یہاں پہ اب یہ جب کینڈل کنفرمیشن دے دیتی ہے دوسری کینڈل بھی کلوزنگ دے دیتی ہے تو اس میں آپ یہاں سے اگریسیف انٹری بھی لے سکتے ہیں اگر مارکیٹ ہلکی پھلکی ریشریس کرتی ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اور آپ کا سٹاپ لاؤس جو ہوتا ہے وہ نیچے رکھنا ہوتا ہے اور یہاں سے سمپلی آپ نے بائے کرنا ہوتا ہے یہی والا جو موڈل ہے یہی بھی یہی سیل میں بھی چلے گا اچھا یہاں پر تو ہم نے ڈسکس کیا ہے نا آرڈر بلوک فرض کریں یہاں پہ آرڈر بلوک نہیں ہے اور آرڈر بلوک تھوڑا اوپر ہے اور فیر ویلیو گیپ ہے نیچے والے ایریا میں تو سیم کنڈیشن جو ہے فیر ویلیو گیپ میں فیر ویلیو گیپ کے معاملے میں ہوگی اچھا یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھیں تو یہ ایک سامنے اور کلیر کٹ جو ہے یہاں پہ ایک فلکل اوپر جاتے ہی ہمیں ایک 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 سیمپل مل لی ہے اس میں یہ کہ یہ فیر ویلیو گیپ تھا ایک اچھا یہ فیر ویلیو گیپ تھا یہاں پہ اچھا ایک کینڈل نے اسے ٹیسٹ کیا ہے پھر دوسری کینڈل نے ٹیسٹ کیا ہے لیکن جو کلوزنگ ہے نا وہ اوپر دی ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو کینڈل کنفرمیشن یہاں پہ ملتی ہے اب اس میں جیسی مارکیٹ یہاں پہ اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو یہاں سے ہم نے ٹریڈ لینی ہوتی ہے اسے نیچے والے ایریا پہ ٹیک پروفٹ اور ون بائی ٹو ون بائی ٹری ملی ہے یہ آرڈر بلوک تھا یہاں پہ یہ چیز یہ آرڈر بلوک کی کینڈل تھی باڈی کی اگر ہم دیکھیں یہ ون کینڈل نے ریجیکشن دے کے اوپر کلوزنگ دی سیکنڈ کینڈل نے آئی ادھر ریجیکشن دے کے اوپر کلوزنگ دی تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ٹو کینڈل کنفرمیشن یہاں پر بنی ہے یہ یہ چیز یہ ہمارے پاس ٹو کینڈل کنفرمیشن بنی ہے کسی طرح سے اگر آپ آ جائیں مزید کسی ایڈیا پر ساری جو اگزمپل ہیں ساری ساری آپ کو لائف دکھاؤں گا یہ چونکہ ایچ ون ہے ایچ ون ایم تھرٹی ایم فیفٹین سب میں یہ چیز کام کرتی ہے اور سب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دو اگزمپل تو آپ کو اوپر بتا چکا ہوں اچھا یہ بھی ایک اگزمپل ہے اس میں آپ یہ چیز دیکھیں تو نہیں یہ اگزمپل نہیں ہے ایک بہت زوردست اگزمپل بنی تھی بلکل پچھلے دنوں کی بات ہے قریب کے دنوں کی بات ہے باقی وہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایچ ون کو مکسیمم ایم تھرٹی میں دیکھنا اس سے زیادہ نہیں دیکھنا اچھا یہ والا ایریا بہترین اب یہ دیکھیں کہ یہ نیو یورک ہائے پہ فیر ویلیو گیپ تھا اس طرح پہ یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اب یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ کینڈل ریجیکشن بھی ملی ہے واپس آئی ہے مارکیٹ تو یہ ان میں سے جیسے ہی پہلی کینڈل نے ریجیکشن دی تو وہ ہمارے پاس ٹو کینڈل ریجیکشن بن کی ہے یہاں سے بھی انٹر ہو کے اوپر سٹاپ لاؤس لگایا جا سکتا تھا تو یہ ٹو کینڈل ریجیکشن ملی ہے اس میں انٹری کیسے لی جاتی ہے انٹری پھر مزید آپ کو شارٹ ٹائم فریم میں جا کر دیکھنا ہوتا ہے لیکن ٹو کینڈل ریجیکشن مل جائے تو مارکیٹ کی جو ڈائریکشن وہ کنفرم ہو جاتی اس میں زیادہ تر جو چیز آپ کو دیکھنی ہوتی ہے وہ فرنٹ کی ڈائریکشن میں یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے باقی یہ تھی ٹو کینڈل ریجیکشن یہاں پہ اس کی مزید بھی بہت ساری آپ کو یہ چیز چیک کریں یہ آرڈر بلوک بنا ہے یہاں پہ صحیح آرڈر بلوک کو یہ چیز دیکھیں بلکل باٹم پہ جا کے آرڈر بلوک بنا ہے بائی والے لیول پہ یہ وہاں سے دیکھیں ٹو کینڈل ریجیکشن ملی ہے تو مارکیٹ وہاں سے کیسے اوپر گئی ہے یہ بہت عزبادست چیز ہے اس کو میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک سے دو مکسیمم تین چار ٹریڈز اس سے زیادہ آپ ٹریڈز نہ لیں کامیاب ہو جائیں گے سٹاپ لوس فکس لازمی سٹاپ لوس کے بغیر تو سوسائیڈ فور ایک سٹاپ لوس لازمن یوز کریں اور اپنے اکاؤنٹ کا ون ٹو تھری پرسنٹ رسک لیں ایک دن میں اس سے زیادہ رسک نہ لیں اور ایک ٹریڈ میں تو دو تھری پرسنٹ سے زیادہ بلکل بھی نہ رکھیں مکسیمم آپ ایک دن میں چار پانچ پرسنٹ رسک لے سکتے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے اس سے زیادہ لیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ خراب ہونا شروع ہو جائے گا باقی چینل پہ بہت سا لرننگ کانٹ ہے جس ویڈیوز نہیں ہیں باقی لائف سیشن ہم کرتے ہیں باقی آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ باقی